تم لوگوں نے بھی تو آج ہالک سے اس کا رشتہ تھے کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر کیونکہ لوگ تب ہی آپ کے ڈرامے کو دیکھیں گے اگر آپ کے ڈرامے ان تینوں ڈراموں سے انٹرٹین ہو گیا وہ تین ڈرامے کون سے آپ سوچ رہے ہوں گے سن میرا دل جنٹل مین اور جان نصار جو ایزے دیوان کی سیزن ٹو پرزنٹ کر رہا تھا وہ بھی ان قریب جو دو تین دنوں میں شروع ہونے والے ہیں تو جناب اس کی سٹوری بھی اتنی بری نہیں ہے اندوں میں کانا راجہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن سمتھنگز بیٹر دن نتھنگ یہ بھی لوگ کافی انٹرٹین کر رہے ہیں سٹوری کو کچھ بطر کرنا ہوگا اگر ان تینوں ڈراموں کا مقابلہ کرنا ہے آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے تو کمنٹ باکس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور یار آپ لوگوں کو کتنی دفعہ کہاگر آپ لوگ میری انڈیا سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے انیلیٹکس میں جا کے میں دیکھتا ہوں میری کوئی چالیس پنتالیس پرسنٹ ویڈیو جو انہیں انڈیا میں دیکھی جاتی ہیں تو اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہو تو اپنی سٹی کا نام تو شامل کیا کریں کیونکہ مجھے پتا چلے کہ انڈیا کے کس شہر سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ناظرین لیٹس ایپیسوڈ رد کیا کر بات کریں تو جناب جو زین بھائی ہے اپنی شادی منگنی کروا کے اور ایمان سے ملنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اپنی ہماری ایمان صاحبہ جو وہ اپنی میٹنگ میں آفیس میں بیزی ہوتی ہے خیر زین بھائی جو آنا وہ میوس ہو کے اور نئی نئی انگیجمنٹ ویورم انگیتر سے جاتے دیفعہ ملاقات نائی سوچیں ایمیجن کریں کہ وہ سین کیا ہوگے زین بھائی کی ملاقات نہیں ہوتی اور زین بھائی ملے بغیر ہی واپس سے چلے جاتے ہیں ناظرین اس کے جانے کے بعد اس کی ماں کی زین کی ماں نے اس کی والدہ نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے ایمان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور عالم صاحب بچارے تین بیٹیوں کے باپ ہے مجبور ہے بڑا دکھ ہوتا چاہے ڈرامے ہیں ایسی حرکتیں ڈراموں میں بھی نظر آتی ہے تو مجھے سخت غصہ آتا ہے وہ آکے اس سے نوے لاکھ روپے بطور سلامی ڈمانڈ کر لیتی ہے یقین کرے ایسی عورتوں کو نبے تھپڑ کھینچ کے موہ پہ مارے ہونا تو اکل ٹھکانے آجائے بی بی نکاک اسلامی میں تم نے نبے لاکھ مانگ لی ہے نبے لاکھ روپے میں تو یقین کرو کس توپوں کی اسلامی مل جاتی ہے تم نکاک اسلامی میں نبے لاکھ روپے کی ڈمانڈ کر رہی ہو اوپر سے وہ جو ہمارے جمیل بھائی ہیں سویرہ کے میاں انہوں نے وخر اکٹے کھولے ہوئے ہیں انہوں نے بھی پیسوں کی ڈمانڈ کی ہے سویرہ کو پیسے یر کیا ہو گیا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو آپ لوگ بیٹیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنے والدین سے پیسے لے کیا ہے لاکھ الانت آپ پر خیر ناظرین آدمی کو اپنے آپ پر سیلف ڈپینڈ بھی ہونا چاہیے اپنی آپ پر بھی تھوڑا سا یقین ہونا چاہیے سیلف ڈپینڈڈ ہونا چاہیے لیکن ڈراموں میں صحیح یہ حقیقت بھی ریالیٹی میں بھی ہوتا ہوگا تب ہی تو ڈراموں میں دکھایا جاتا دوسری طرف ایمان صاحب آپ دھوم دام سے اپنی شادی کی تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی جو ہر ریویو میں راد کے ہر ریویو میں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ اپنے شہر یار منور بڑا ہینڈسوم بچہ ہے بڑا ہینڈسوم لڑکہ ہے اس کو کیسا رول دے دیا کامران اس کا ستیلہ بھائی ستیلہ ہے چلو ٹھیک ہے یار مان لیا لیکن اس کے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہے جیسے کوئی نوکروں کا ساتھ بھی نہیں کرتا اور وہ اس لڑکے کا یقین کرو پرسنیلیٹی کا بیڑا گرہ کر دیا آپ نے اس کو ایسا رول دے کے خیرانے والے اپیسوڈ میں بہت جلد وہ نہ جو دبنگ لکس اس کے آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے جس چیز کا مجھے انتظار تھا انتظار کے گھڑیاں ختم ہوگی مجھے نوان اجاز صاحب کا انتظار تھا نوان اجاز کی دسویں اپیسوڈ میں یہ نوک اس تے ایک سائٹ پہ ہوگی اور دسویں کے بعد جو اپیسوڈ دیکھیں گے یہ ایک سائٹ پہ ہوں گے کیونکہ نوان اجاز صاحب آنے والے ہیں اور جہاں پہ نوان اجاز صاحب ہوتے ہیں ٹی آر پی ریٹنگ تو آٹومیٹک جو آنا وہ روکٹ کے سپیٹ سے جو آنا وہ بلندیوں پہ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نوان اجاز کے آنے کے بعد یہ ڈراما بہت زیادہ بہتر ہونے والا ہے کیونکہ اس کو بڑا دبنگ سٹائل میں جو آنا وہ دکھایا گیا ناظرین آپ کا اوور آر ریویو کیا رات کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کومنٹ باکس میں اپنے آنیسٹ فیڈبیک کا اظہار ہے خیال ضرور کیجئے کہ آنے والی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھ لیا ہے پرومو میں دسویں میں کہ زہن سے زبردستی رزائن مانگ لی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو زہن ہے وہ منترے آنے سے غائب ہو جائے کیونکہ ہونا ہے آپ نے ٹیزرز میں دیکھا ہے کہ اس سے زبردستی نوکری اس کی ختم ہونے والی دو مہینے کا اس کو نوٹس مل گیا ہے زہن کو اور اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ زہن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے اپنے سلار بھائی ایمان کے زندگی میں آجے جیسے جیسے ہم نے ٹیزر میں دیکھا کوئی جوڑ توڑ لگا کے تکشوکے لگا کے آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایڈیشن ان انفرمیشن ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا آنے والی اپیسوڈز اس کی جو ہے نا کم سے کم بہت بہتر ہونے والی پہلی نو اپیسوڈز سے نظری ملتے کسی اور ریویو میں اللہ حافظ